اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محصوف اور صفت کو مطابق ہونا چاہیے وہ الگ الگ آج کفصیل کے ساتھ سمجھیں گے پہلی چیز یہ کہ اگر محصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی نمبر ایک چیز معرفہ اور نکرہ ہونے میں مطابق دونوں معرفہ ہو اس کی مثال القلم الجید اچھا قلم دوسری مثال الحجرت منات وقت یا حجرت الواسع تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں حجرت الواسع تو یہ غلط ہو جائے گا غلط کس طرح سے ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ غلط ہے حجرت الواسع تو یہ غلط ہے اوپر کے دو جملے صحیح ہیں نیچے کے دو جملے غلط ہیں تو دونوں معرفہ ہونا چاہیے محصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہو سفت معرفہ ہے تو محصوف بھی معرفہ ہو سفت معرفہ یا نکرہ ہونا دونوں معرفہ ہوں گے اب دونوں نکرہ ہوں اس کی مثال دونوں نکرہ ہوں اس کی مثال بستین جمیل نکرہ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی خوبصورت باغ تو اس میں کوئی تعین نہیں ہوتی یہ نکرہ میں ایک خوبصورت باغ ایک کوئی بھی تو یہ نکرہ دونوں نکرہ ما ان عزبن دونوں نکرہ مطرن غزیر عزبن کے معنی میتھا میتھا پانی غزیر غزیر کے معنی موسیل 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 بارش تو یہ دونوں نکرہ ہیں بستان بستان جمیل موسیل 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 دونوں نکرہ ہوئے پہلے جو لکھے تھے دونوں معارفہ تھے اب دونوں نکرہ ہیں اور نکرہ پر ظاہر ہے عام طور پر تنوین آتی ہے معارفہ پر تنوین نہیں آتی معارفہ پر تنوین نہیں آتی اور نکرہ پر عام طور پر تنوین آتی ہے الاہ کہ وہ غیر منصرف ہو اس کی بحث بعد میں انشاءاللہ آئے گی اور معارفہ پر تنوین نہیں آئے گی تو یہ دو چیزیں ہوئیں یا تو دونوں معارفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں معارفہ یا نکرہ ہونے میں مطابق ایک چیز سمجھو اس کو اب دوسری چیز جس میں دونوں مطابق ہوتے ہیں المذکر اول مؤنس دونوں مذکر ہوں یا دونوں مؤنس ہوں مذکر کی مثال الولد البار یہ دونوں مذکر ہیں الولد البار اس پر تنمین نہیں آئی الولد البار بغیر تنمین کے کہیں تو یہ مذکر ہیں اور مؤنس کیا ہے البنت تو البار البار تو البنت البار تو یہ دونوں مذکر ہیں یہ دونوں مؤنس ہیں آخ سغیر یہ دونوں نکرہ ہیں اور دونوں مذکر ہیں یہ دونوں معرفہ ہیں دونوں مذکر ہیں اختن کبیرت یہ بھی مؤنس یہ بھی مؤنس اگر اختن کبیر کہیں گے اختن یہ غلط ہو جائے اختن کبیر یہ غلط ہو جائے اختن کبیرت کہیں دونوں مؤنس ہونا چاہیے تو یہ دوسری بات ہوئی کہ یا تو دونوں مذکر ہوں یا دونوں مؤنس ہوں تیسری بات جس میں دونوں مطابق ہوں گے دونوں محصوف اور صفت دونوں واحد ہوں یا دونوں مسننہ ہو یعنی تسنیہ ہو یا دونوں جمع ہو یہ ضروری ہے اس کی مثال واحد کی مثال کہ دونوں واحد ہے اس کی مثال پہلے پہلے جو باتیں بتائیں اس کو بھی سیٹ کر دیجئے کہ دونوں معرفہ ہیں دونوں معرفہ ہیں اس میں بھی اکثر اور بیشتر یہ غلطی ہو جاتی ہے عام طور پر لوگ یوں لکھتے ہیں مدرست العربیتو اس طرح سے عام طور پر آپ دیکھیں گے مدرست العربیتو یہ دوسرا جملہ غلط ہے اس لیے کہ دونوں کو معرفہ ہونا چاہیے بیسے کہ یہ دونوں معرفہ ہیں اور دونوں مونس ہیں دونوں مونس ہیں آپ مدرست العربیتو کریں گے تو کیا غلطی ہوگی کہ اس کو آپ نے نکرہ استعمال کر دیا مدرسے کو اور العربیتو معرفہ استعمال کر دیا تو یہ غلط ہو گیا اسی طریقے سے یہ بھی غلط ہو جائے گا المدرست العربیتو یہ بھی غلط ہو جائے گا یہ تو صحیح کیا آپ نے دونوں کو معرفہ رکھا یہ غلط ہی نہیں ہوئی لیکن یہ مونس ہے اور یہ مذکر ہے تو یہ غلط ہی ہو گئی تو دونوں مونس ہیں اس لیے جب المدرسہ موصوف مونس ہے تو العربیتو بھی مونس ہونا چاہیے تیسری چیز یہ کہ یہاں دونوں واحد ہیں مونس عربیتو مونس کیا آپ نے اس پر لیف لام داخل نہیں کیا اس پر بھی لیف لام آنا چاہیے اکثر صفت میں لیف لام کو چھوڑنے کی زیادہ غلطی ہوتی ہے صفت میں لیف لام کو چھوڑ دیتے ہے اکثر لوگ تو یہ دونوں تسمیہ البستانانی 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 یہ دونوں تصمیح ہیں اب دونوں جمع ہیں اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ دونوں جمع ہوں اسی کو آپ بنا دیجئے الاخواتو الاخواتو الكبیراتو الاخواتو یہ بھی جمع ہے الاخوات اختن کی جمع اخوات تو آپ اس کو بھی جمع کہیں گے الاخوات الكبیراتو اس کو بھی جمع استعمال کریں گے یا ال اخوانو کبیر کی جمع کبار تو الاخوان یہ اخن کی جمع ہے جب یہ جمع استعمال ہوا ہے تو الکی بار یہ بھی جمع استعمال الاخوانو الكبیر غلط ہو جائے گا الاخواتو الكبیراتو غلط ہو جائے گا دونوں جمع ہیں اگر ایک جمع ہے اور ایک کو اپنے واحد استعمال کیا تو یہ صحیح نہیں ہوگا ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ جمع مقصر واحد مونس کے حق میں ہوتا ہے یہاں چونکہ اس جگہ پر یہ بحث آگئی ہے کہ اگر کوئی لکھے گا المدارس المدارس تو آپ کہیں گے کہ مدرست ان کی جمع مدارس ہے تو یہاں یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو صفت کو بھی جمع بنائے العربیات تو یہ کہے گا اور اکثر و بیشتر اس طرح سے استعمال ہوتا ہے المدارس العربیتو تو یہاں آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جمع غیر عقل کی جمع غیر عقل عقل کا مطلب جس میں عقل ہو ضوی العقول مطلب انسان بچہ یہ یہ عقل ہیں اور باقی چیزیں یہ غیر عقل ہیں تو المدارس یہ غیر عقل چیز ہے تو غیر عقل کی جمع یہ واحد مونس کے حق میں ہوتی ہے البساتین آپ کہیں گے باق تو یہ بھی غیر عقل ہے البساتین تو اب البحی جتو اب البحی جتو واحد لائیں گے کیونکہ یہ واحد ہی کے حکم میں مانا جاتا ہے غیر عقل کی جمع تو یہ واحد ہو دونوں یا دونوں تسنیہ ہو یا دونوں جمع ہو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جمع ہے اور یہ واحد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ واحد ہی کہ حکم میں مانا گیا ہے غیر عقل کی جمع اب چوتھی اور آخری چیز اویل نصب اویل جر یا تو دونوں مرفوع ہو موصوب بھی اور صفت بھی یا موصوب صفت دونوں منصوب ہو یا موصوب صفت دونوں جر مجرور ہوں مرفوع ہونے کی مثال مرفوع ہونے کی مثال اب آمل سے احراب بدتا ہے تو اس لیے ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے جا اب احراب لگا کے بتائیں گے آپ کو تو جا الاخو بھائی آیا تو الاخو پر پیش آئے گا کیونکہ یہ فائل ہے اس کی بحث بعد میں آئے گی تو یہ رفع آیا اب اس کی صفت لائیں گے تو اس کو بھی ہم مرفوع کریں گے الکبیرو جا الاخو الکبیرو دونوں پر پیش لگایا ہم نے یہی اگر منصوب ہو مثال کے طور پر اکرم تو الاخو اکرم تو الاخو اب یہ زبر کیوں آئے گا کیونکہ اکرم تو میں نے اکرام کیا تو یہ مفعول ہوگا الاخا مفعول پر نصب آتا ہے اب اس کی صفت بھی منصوب ہوگی الاخل کبیرا تو دونوں منصوب ہیں اترمت الاخل کبیرا میں نے بڑے بھائی کا اکرام کیا اب دونوں میں جرور ہیں اس کی مثال زہب تو زہب تو الہ الاخ زہب تو میں گیا الہ آگیا اس لیے الاخی پر زہر آئے گا تو اب اس کی صفت پر بھی آپ زہر لگائیں گے الالاخل کبیری دونوں پر زہر لگائیں زہب تو الالاخل کبیری دونوں پر آپ زہر لگائیں گے تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دونوں مرفو ہوں یا دونوں منصوب ہوں موصف صفات یا موصف صفات دونوں مجرور ہوں اس میں صفوب مشق کرنا چاہیے تاکہ غلطیاں نہ ہوں اللہ تعالی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين وصلا اللہ وسلم على النبی وعلى آله واصحابه اجمعه